بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تلق ابن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں ہوا آ جائے تو پھر وضوح کرے اور نماز روٹائے امام ترمیزی نے کچھ زیادتی کمی کے ساتھ روایت کیا نماز میں آدمی بے وضوح ہو جائے حدث لاحق ہو جائے اس کی دو صورتیں پہلی صورت یہ ہے کہ احمدن جان بوجھ کے ایسا فیل کرے ایک ہوتا ہے غیر ارادی طور پر اس سے لاحق ہو جائے اگر احمدن جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو نماز کو لوٹائے اثر نو پڑے اور اگر اتفاقہ نکل گئی تو بنا کرے بنا کہتے ہیں جہاں سے نماز میں حدث لاحق ہوا وہیں سے چھپ کر کے جائے وضوح خانے کی طرف وضوح کرے اور واپس آ کے بغیر کسی سے کلام کیے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ پڑے ایک روایت یہ ہے اگرچہ دوبارہ نماز پڑھنا افضل ہے لیکن حدیث پاک میں بنا کا بھی ذکر ہے تو بنا بھی کی جا سکتی حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ من اصابت قیعن اور رعافن اور قلسن اور مزجن فلینصرف ولیتوضع ثم لیمن علی صلاتہی وہو فی ذارک لا یتقلم یہ ابن واجد شریف کی روایت ہے جسے نماز میں قیع نقصی یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دے لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے حضرت امام مرغینانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وقیلہ ان المنفرد یستقبلو والامام والمقتدی یبنی سیانتو لفضیلت الجماعت والمنفردو انشاء اتم فی منزلہ وانشاء ادا الى مکانہ والمقتدی عود الى مکانہ الا ان یکونا اماموہو قد فرق او لا یکونا بینہما حائلون ایک قول یہ ہے کہ اکیلہ نماز ادا کرنے والا حدث لاحق ہونے کے بعد نماز کو اثر نو ادا کریں اور اس کو ہم کہتے ہیں منفرد اکیلہ نماز ادا کرنے اگر چاہے تو اپنی جگہ نماز پوری کریں اور اگر چاہے تو اپنی پہلی جگہ پر آ کر نماز ادا کریں اور مقتدی اپنی جگہ لوٹ آ جائے الا یہ کہ اس کا امام نماز سے فارغ ہو چکا ہو یہ کہ ان کے درمیان کوئی حائل ہو سہدہ لفظوں میں اگر جماعت کے ساتھ بندہ نماز پر رہا ہے حدث لاحق ہو گیا تو جہاں وہ جائے وضو کر کے آئے واپس جماعت کے ساتھ جہاں سے اس نے چھوڑی تھی وہی پر وہ نماز جماعت کے ساتھ مل جائے اب جماعت کے ساتھ وہ جا کے کرے گا اگر حدث لاحق وہ وضو کرے گا واپس آتے تک رکت نکل جائے گی تو جتنی رکتیں پائی ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کے بعد جو باقی کی ہے وہ بات میں پوری کر لیں سمجھ آئی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ اگر کسی بندے کو نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کہ وہی سے دوبارہ نماز شروع کر دے منفرد کے لیے افضل کیا ہے؟ دوبارہ سے نماز پڑے لیکن اگر وہ بنا کرنا چاہے تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے بنا کر سکتا ہے بنا کہتے ہیں وہی سے آکے دوبارہ شروع کر دینا اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جماعت کی جو فضیلت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ اس سے محروم نہ ہو جائے اس لیے وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ آکے میں اللہ یہ کہ نماز سے امام فارغ ہو جائے نماز سے فارغ ہو گئے پھر تو دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی ٹھیک ہو گئے جی مسئلہ سمجھ میں آگیا اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق کتاب فرمائے مجھے عمل کی توفیق